دوستو پاکستانی سیاستدان اور ہماری عوام میں ایک بات بالکل کومن ہے اور وہ ہے جگار وہ کسی بھی بات کو اپنے جگار لگا کر مور لیا کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی سیاستدانوں کی کچھ ایسی ہی مزایا ویڈیوز دکھائیں گے مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل گوسپ ٹی وی پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب لازمی کیجئے گا سب سے پہلے تو اس بندے کو دیکھیں جو پٹواری کہلائے جانے سے اتنا تنگ آ چکا ہے کہ پارٹی چینج کر لے گا پھر ہماری عوام اس دادی جی کی طرح ٹی وی پر ہی سب سیاستدانوں کو گالیاں بھی دیا کرتی ہے ان کے کام چیک کریں سیاستدان تو سیاستدان سے ہی ہماری عوام کا حال دیکھیں جن کے سینگ تو نہیں ہے مگر یہ خود ہی سر پر بیچ اگالیا کرتے ہیں راجنپور سے یہ بادہ کرتی ہوں کہ میں آپ اپنے سر میں بیج لگاتے ہیں یا پودہ لگاتے ہیں ہم نے ایسے بیج تھوڑ دیتے ہیں چار سال سے سر پر ہی جو بو آتے ہیں بوتے ہیں پانی اس میں سچائی چالو ہو اور جو مٹی کا کام ہے وہ آپ کی بال کرتے ہیں مٹی کا کام میرا بال کرتا ہے نمی کا کام چمڑا کرتا ہے باقی کسی نے بہت کوب کہا ہے کہ نکل کے لیے بھی اکل تو چاہیے ہوتی ہے اس لئے سیاستدانوں کو جو بھی چٹیاں پکڑا دی جائیں اس پہ ریڈنگ بہت کمال کی کیا کرتے ہیں کیا دمران خان کی نظر میں آسکر علی زرداری نواز شریف سے کمک ہو سکتا ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ اتنی بے سہارا و نیسی ہو سکتا ہے مران خان یہ میں پڑے آپ کا ہے یعنی یہ اینے ہیں یہ مجھے بہتا ہے دوسرے پاکستان جانتے ہیں تھے میرا تھے جی ڈرنڈ ہے پاکستان میں خوف کے مارے اب انڈوں میں سے چوزے نکل کر آنے لگے ہیں ذرا خود دیکھئے کیونکہ تبدیلی آ گئی ہے اور اس تبدیلی کا کارنامہ دیکھئے سب دیلی یہ ہے سب دیلی یہ ہے کہ انڈے دو سو روپیہ جی لو آلو آلو ایک سو روپیہ دھرچن ٹاماتر دو سو روپیہ دھرچن اور ہماری مریم بی بی بھتر سال کا بزر کس کو بول رہی ہیں کور سے سنیے گا تو بھئی اگر بہتر سال کا بزرگ چوریا کر سکتا ہے تو بہتر سال کا بزرگ جیل کیوں نہیں جا سکتا یہ بڑی اچھی بات کہی ہے ظلم نہیں ہے یہ نہیں یہ گرفتاری جو ہے یہ صرف مجھے عذیت پہنچانے کے لیے یہ ارے کہنا کیا چاہتے ہو رسے سے گلے میں رسہ ڈال کے وزیراعظم شباز شربت لیچے اتارا جائے سمندری مخلوق بھی آج کل پاکستان کے حالات دیکھ کر خوف سے دنگ نظر آتی ہے آج کل کے پاکستان کے حالات اور پیٹرول کی قیمتوں کے بعد ہماری گاڑیوں کے حالات ایک جیسے ہیں جنہیں تھککہ لگانا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے اس لیے تیل مہنگا ہونے کے بعد اب موٹر سائکل کے پیڈل بھی خود سے چلانے کا فیشن آنا چاہیے کہ نہیں پومنٹ میں لازمی بتائیے گا اب سرا اس جلسے میں سٹیج ان سیاستدانوں کا بھرپول استقبال کرے گی غور سے دیکھئے ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا